تو میرے بھائی ہمارے ہر کام کے تین اثر ہوتی ہے ایک اثر سیدھا ہمارے دل پہ جاتا ہے وہ کام اچھا ہے تو دل میں روشنی آتی ہے کام برا ہے تو دل کو زنگ لگتا ہے سیاہو دوسرا اثر ہمارے ارد گرد کو ہمارے خاندان ہماری اولاد ہمارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولنا سکتے ہیں بڑے لوگ یورپ سے بھی فون کرتے ہیں یہاں آ بھی جاتے ہیں کل بھی ایک بندہ تھا جی دعا کریں میرے بچے نیک ہو جائیں میں نے کہا بھائی پہلے خود تو نیک ہو یہ عجیب منطق ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں جو چاہوں کروں بچے نیک ہو جائیں بچے آپ کو دیکھیں گے پہلے اپنا اتمام کرو خود نیک ہو جاؤ اللہ کہ رہے گا بچے بھی نیک ہو جائیں گے آپ کی نیکی کا اثر ان تک بھی پہنچے گا تیسرا اثر وہ ہے جو پوری کائنات میں جاتا ہے پورے روح زمین کو متاثر کرتا ہے آب و ہوا متاثر ہو جاتی ہے زمین کی روحیدگی متاثر ہو جاتی ہے بارش اور بادل اور بارشیں متاثر ہو جاتی ہیں تو انسان کو جملہ سوچ کر کہنا چاہیے کہ ہر بات لکھی جا رہی ہے میدانِ حشر میں سامنے کر دی جائے گی اور پوچھا جائے گا اچھا یہ تم نے کہا تھا ہر کام سوچ کے کرنا چاہیے کہ کل بارگاہِ الہی میں وہ سامنے آ جائے گا ایک راہ کتاب جو تو کرتا رہا میرے فرشتے لکھ رہے اپنی کتاب پڑھ تمہاں کیا لکھا ہوگا تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ظلم کیا کیا اس کائنات کو تباہ کرنے کا ہمیں کیا حق کا اصل تھا اس کائنات کی تباہی میں بھی ہمارا حصہ ڈل گیا ہر فرد کا تھوڑا یا بہت اگر نیکی کرتا ہے تو کائنات کو سوارنے میں اس کا حصہ ہے اللہ اس تھوڑے حصے کے ودنے وہ کریم ہے شاید ماف کر دیں شاید ماف کرتا ہے